چپٹر نمبر سیون، وینڈوز اپریٹنگ سسٹم کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے وینڈوز اپریٹنگ سسٹم پہلے بھی ہم پڑھے چکے ہیں کہ اپریٹنگ سسٹم کیا ہوتا ہے اگر ہم سوٹ ویر کی بات کریں تو سوٹ ویر دو طرح کے ہوتے ہیں سسٹم سوٹ ویر اور اپلیکیشن سوٹ ویر اپلیکیشن سوٹ ویر ایسے سوٹ ویر ہوتے ہیں جو کہ یوزر سے مطلق ہوتا ہے جو مختلف طرح کی کام ہوتے ہیں ان سے وہ لیتا ہے جس طرح مایکروسوفٹ ورڈ ہوگا اگر اس نے کوئی ڈاکیومنٹ ٹائپ کرنی ہو تو وہ مایکروسوفٹ ورڈ وغیرہ یوز کرتا ہے اگر اس نے کوئی ورکشیٹ یا میتھمیٹیکل یا اس طرح کوئی بزنس قسم کا کوئی ٹاسک پرفارم کرنا تو وہ مایکروسوفٹ اکسل وغیرہ یوز کرتا ہے اگر کوئی پریزنٹیشن بنانے ہو تو وہ پاور پوائنٹ وغیرہ کو یوز کرتا ہے تو یہ مختلف طرح کے آپ کے مطلب ہیں یہ اپلیکیشن سافٹ ویر ہے اس طرح کونسا ہوتا ہے ایک کے آپریٹنگ سسٹم آپریٹنگ سسٹم کیا ہے سسٹم سافٹ ویرہ یعنی کے جو کمپیوٹر سسٹم کو جو ہارڈ ویر پر چلانے کے لیے یوز ہوتے ہیں وہ آپ کے کیا اکلاتے ہیں آپریٹنگ سسٹم مختلف طرح کے آپریٹنگ سسٹم آویلیبل ہیں جو کہ کمپیوٹر سسٹم کے اوپر انسٹال کیا جاتے ہیں تاکہ آپ کمپیوٹر کو یوز کر سکیں پریویس لیکچرز میں ہم نے دیکھا کہ آپ کے جو آپریٹنگ سسٹم ہے وہ کیا کرتا ہے کہ ایک انٹرفیس مہیا کرتا ہے تاکہ آپ کمپیوٹر کو کیا کر سکیں یوز کر سکیں اور بھی مختلف طرح کے فنکشن ہے جس طرح پروسس مینجمنٹ ہے جو بھی پروسس اس کے اندرے چل رہے ہوتے ہیں ان پروسس کو وہ کیا کرتا ہے کنٹرول کرتا ہے ڈسک کو کنٹرول کرتا ہے پرنٹنگ کو کنٹرول کرتا ہے اور بھی بہت سارے کام ہیں جو کہ آپریٹنگ سسٹم کنٹرول کرتا ہے تو مختلف طرح کے اوپریٹنگ سسٹم بتایا ہے جس طرح مائکروسوفٹ نے بنایا شروع میں ڈوس بنایا ڈسک کو پریٹنگ سسٹم اس کے بعد اس نے وینڈوز کے اس کے ورجن آنا شروع ہو گئے وینڈوز سیون بہت مشہور رہا ہے وینڈوز ٹین وغیرہ وینڈو ایٹ جو مائکروسوفٹ کے ہیں اس طرح لینکس ہے یونکس ہے یہ بھی اوپریٹنگ سسٹم ہے اس طرح میک اوپریٹنگ سسٹم ہے محترق اوپریٹنگ سسٹم ہے تو آپ اپنی مرضی کا اپنے کمپیوٹر کے اوپر انسٹال کر سکتے ہیں تو آپ کے جو آوٹ لین میں ہے وہ صرف وینڈوز کا اوپریٹنگ سسٹم ہے کہ یہ کیا ہے یہ مائکروسوفٹ نے بنایا ہے وینڈوز اوپریٹنگ سسٹم تو پہلے دیکھتے ہیں کہ اوپریٹنگ سسٹم کا کام کیا اوپریٹنگ سسٹم کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ایک انٹرفیس مہیا کرنا ہے کہ اس انٹرفیس کو یوز کرتے ہوئے آپ کیا کر سکیں رابطہ قائم کر سکیں اپنا اور کمپیوٹر کے درمیان تو کیا ہے اوپریٹنگ سسٹم کی سسٹم سوٹویر ہے یہ آپ کو ایک انٹرفیس مہیا کرتا ہے یہ کنٹرول ایکسیکیوشن کہ جو بھی ایکسیکیوشن ہو رہی ہوتی ہے جو بھی چل رہا ہوتا ہے کمپیوٹر کے اندر یہ اس کو کیا کرتا ہے کنٹرول کرتا ہے ایک کمپیوٹر must have an operating system to work اگر آپ کے کمپیوٹر میں operating system نہیں ہے تو آپ کا کمپیوٹر کام نہیں کرے گا جو آپ کے موبائل فون ہے موبائل فون کا اندر بھی operating system ہوتا ہے اگر وہ خراب ہو جائے تو آپ کا موبائل فون کام نہیں کرتا operating system کا کام کیا انٹرفیس مہیا کرنا انٹرفیس کیا کرتا ہے کہ آپ انٹرفیس کو استعمال کرتے ہوئے کمپیوٹر کے ساتھ رابطہ قائم کر سکتے ہیں انٹریکٹ کر سکتے ہیں دو طرح تکی انٹرفیس ہوتے ہیں graphical user interface جسے GUI کہا جاتا ہے اس طرح ہے command line interface جسے CLI کہا جاتا ہے graphical user interface میں کیا ہوتے ہیں uses visual environment یہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ ایک visual environment ہے کہ آپ کو مختلف section بنے نظر آ رہے ہیں ہر section میں مختلف تکی boxes ہیں tools ہیں pictures ہیں menus ہیں جن کو آپ use کرتے ہوئے آسانی سے کمپیوٹر کے ساتھ رابطہ قائم کر سکتے ہیں GUI کیا ہے easy to use and learn اسے مطلب use کرنا GUI کو آسان ہے اسے سیکھنا کیا ہے وہ بھی آسان ہے یہ جیسے کہ دیکھیں یہ آپ کے آئیکونز ہیں یہ پیچھے آپ کو جو پکچر نظر آ رہا ہے یہ دسکٹوپ یہ رہ کر لاتا ہے نیچے یہ جو ہے taskbar کہلاتی ہے اس میں یہ آپ کو mouse آپ کو مطلب ادھر ادھر جاتا ہو نظر آ رہا ہے mouse کا جو pointer ہے یہ آپ کے menus ہیں تو یہ سارے کسار آپ کا GUI graphical user interface کہلاتا ہے جو کہ سیکھنا استعمال کرنا قدر آسان ہے جیسے کہ فرض کریں آپ نے کوئی folder بنانا ہو تو آپ صرف mouse کو use کرتے ہوئے نیا folder بنا سکتے ہیں انٹر نام کا تو اس طریقے سے آپ folder بنا سکتے ہیں GUI interface میں اس طرح اگر آپ delete کرنا چاہیں تو اسے select کرنے کے بعد delete کی اور وہ key press کریں تو وہ آپ سے پوچھ رہے کہ آپ اسے delete کرنا چاہتے ہیں اگر نہیں delete کرنا چاہتے ہیں تو yes کر دیں اگر نہیں کرنا چاہتے تو no کر دیں تو یہ آپ کا graphical user interface ہے جو آپ کے سامنے سکرین اوپن ہوئی ہے ونڈو اوپن ہوئی ہے جو کہ آپ کو بتا رہی ہے confirmation message ہو کر رہی ہے کہ آپ نے یہ folder delete کرنا ہے یا نہیں کرنا تو یہ اس طریقے سے آپ کا جو graphical user interface ہے وہ کام کرتا ہے اس طرح ایک دوسرا interface ہے جسے کہا جاتا ہے command line interface CLI command line interface میں پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے وہاں پہ صرف آپ کو ٹیکسٹ یا نمبر ہی ڈسپلے ہوتے ہیں اور اس کو use کرتے ہوئے آپ کمپیوٹر کے ساتھ رابطہ قائم کریں گے کیسے کریں گے اگر آپ کو commands پتا ہیں اگر آپ کو commands پتا ہیں تو پھر ہی آپ کمپیوٹر کے ساتھ رابطہ قائم کر سکتے ہیں نہیں تو نہیں کر سکتے commands کیا ہوتی ہیں کہ فرض کریں کہ نیا folder بنانا ہے یا ایک folder سے دوسرے folder میں جانا ہے جی جو آئی میں تو ہم ماؤس کے ذریعے کلک کرتے ہوئے folder کو open کر کے ایک folder سے دوسرے folder میں جا سکتے ہیں لیکن clai کی اندر آپ کو commands پتا ہونے چاہیے کہ کون سی command ہے ایک folder سے دوسرے folder میں move کرنے میں folder بنانے کی file بنانے کی cut کی copy کے جو بھی ہے ساری کے ساری commands ہوتی ہیں تو اگر آپ کو commands یاد ہیں تو آپ کمپیوٹر پہ کام کر سکتے ہیں نہیں تو نہیں کر سکتے اسی ویسے یہ جو command line جو interface ہے یہ کیا ہے difficult ہے آپ کا GUI کی نسبت جیسے کہ اس کا interface دیکھتے ہیں windows کے اندر بھی یہ شامل ہوتا ہے command line interface جیسے کہ آپ start button کے اوپر کلک کریں تو یہاں پر run پہ جائیں یہاں پر اب cmd ٹائپ کر کے ok کر دیں تو یہ آپ کے سامنے command line interface کیا ہو گیا open ہو گیا ہے تو یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ اب آپ کس folder کے اندر موجود ہیں c drive کے اندر موجود ہیں user ہے اس کے اندر ایک folder اور اس کے اندر کے admin کا folder ہے وہ اگر ہم اس folder میں جاتا ہے یہ آپ کا desktop ہے desktop بھی کیا ہوتا ہے ایک folder ہوتا ہے اگر آپ اس folder کے اندر جانا چاہتے ہیں تو آپ پہلے اس کے اندر بھی جا سکتے ہیں command کے ذریعے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ admin کے folder کے اندر کون کون سی فائل میں رہو folder پڑی ہیں تو اس کی list دیکھنے کے لئے جو command ہوتی ہے وہ dir ہے dir type کے enter کی ہے تو یہ ساری کے ساری آپ کی فائلیں اور فائلیں آگے کون کون سی فائلیں کون کون سے folder پڑے ہیں جن کے نام سے dir لکھا ہوا ہے وہ folder ہوتے ہیں directory بھی جنہیں کھا جاتا ہے تو اس میں دیکھیں کہ ایک desktop کا folder بھی پڑا ہے تو اب ہم اسی کے اندر جاتے ہیں کہ cd desktop cd سے بنتا ہے change directory کے desktop کے اندر آپ چلے جائیں تو یہ دیکھیں آپ desktop کے folder کے اندر آگے ہیں آپ desktop کے folder کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا کے چیزیں موجود ہیں تو آپ tar press کریں دوبارہ تو یہ دیکھیں آپ کو بتا رہے کہ desktop اور desktop 2 یہ دیکھیں desktop اور desktop 2 نام کے دو folder یہاں پر موجود ہیں اور اب ہم نیا folder بنانا چاہتے ہیں اسی desktop کے اوپر وہ کیسے بنے گا وہ md کی command ہے md فرض کریں folder کا نام دینا ہے a b c تو کیا ہوگا نیا folder بن جائے گا انٹر کی حضرت دیکھیں a b c نام کا نیا folder یا نئی directory بن گئی اس طرح آگے اسے remove کرنا ہو delete کرنا ہو تو اس کی command ہے r d اس کے بعد آپ name دیں گے space دیکھیں remove directory a b c تو یہ دیکھیں کیا ہوگیا یہ remove ہوگیا یعنی اس میں دیکھیں کہ جو بھی آپ کام یہاں پر perform کر رہے ہیں وہ ساری کا سارا یہ commands کے ذریعے اگر commands آپ کو پتا ہیں تو آپ computer کے ساتھ رابطہ قائم کر سکتے ہیں اگر commands آپ کو نہیں پتا تو آپ computer کے ساتھ رابطہ بھی قائم نہیں کر سکتے تو اسی وقت سے جو c l i ہے اسے سیکھنا ذرا کیا ہے مشکل ہے لیکن یہ efficient بھی ہے اگر آپ کو commands کے اوپر مطلب ابور حاصل ہے تو آپ commands کو تیزے سے type کرتے ہوئے computer کے ساتھ تیزے سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں تو آج کے لیکچر میں اتنا ہی کل پھر مزید ہم دیکھیں گے کہ windows operating system کے اندر مزید کیا کیا چیزیں موجود ہوتی ہیں